بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہماری سلسلہ بار گفتگو کے چل رہی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر لگائے جانے والا کفر اور شرک کا الزام کائنات کا بدترین جوٹ ہے اس پر ہم بتدریج مطالعہ پیش کر رہے ہیں کہ جن آیات کو حضرت ابو طالب علیہ السلام حرمت کے خلاف نجائز استعمال کی جاتا ہے ان آیات کا کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف اور صرف جالی روایات کے ذریعے ایک جالی فیار کاٹی گئی ہے اور اس جالسازی کو مذہب کا نمونہ دے دیا گیا ہے تو ہم سورہ برات کی ایک سو تیرہ آیات کا حوالہ پیش کر رہے تھے کہ کسی بھی جہت اور کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام ان آیات کا نہ محل ہیں نہ مصداق ہیں اب اس روایت کے اندر ایک اور آیت بھی یہ استعمال کرتے ہیں یہ سورہ قصص کی آیت نمبر چھپن ہے اس آیت کریمہ کا بھی کسی بھی اعتبار سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب اس آیت پر بڑی جوڑ توڑ کرتے ہیں یہ لوگ کبھی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی نشاندی کی کبھی وہی مسیب بن حضن والی روایت تو میں پہلے اعتبار چکا ہوں کہ مسیب بن حضن جو ہے وہ اکی سال بعد اسلام لایا طلوع اسلام کے بعد اور وہ وقوع وفات ابی طالب کا اینی شاہدی نہیں ہے نہ اس کے پاس کسی اینی شاہد کی شادت موجود ہے اب اگر حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات کی جائے تو یہ اس سے بھی بڑا ڈراما ہے اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس وقت یمن کی گلیوں میں پھیر رہے تھے اور ہزاروں میل مکہ سے دور کائنات اس وقت کہیں بھی ٹیلی کمیونکیشن نہیں سی تو اس آیت کریمہ کو ان کے حوالے سے بیان کرنا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کاشانہ نبوت کا معاملہ ہے حادثہ ہے ان میں سے اگر کوئی شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس کنٹسٹ میں نازل ہوئی ہے تو ہم اس بات کو بالکل ماننے کو تیار ہیں تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے نزول کے بعد وجود بھی کوئی نشاندی نہیں فرمائی اور عیرت اس بات پر ہے کہ اگر حضرت ابو حریرہ کے ساتھ اس آیت کو روایت کو نتھی کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت کو پوری امت سے چھپایا اور صرف اس کا اہل ابو حریرہ کو سمجھا اور پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو بھی یہ دعوی نہیں کرتے کہ میں نے سنا ہے یا میں نے دیکھا ہے یا مجھے بتایا گیا ہے نہیں وہ خود سے بیان کرتے ہیں تو گویا یہ ان کی طرف سے ایک نجائس اور غیر معقول قول ہے جس پر مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہمارے جو احباب ہیں بریلوی جو آج کل اموی دین کے پیروکار ہیں انہوں نے ایک بڑا دھماکہ خیص دعوی کیا ہے کہ اس آیت پر اجماع ہے مفسرین کا عجبہ المفسرین کا جملہ ہے وہ ہر ایک کے لیے جناب والا خوش فہمی کا شکار بنا ہوا ہے سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ اگر یہ ہمارے بریلوی اس اجماع سے اجماع امت مراد لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ اجماع کی حیات علمی کے مطابق ہی نہیں ہے جملہ دوسری بات یہ ہے کہ اجماع انتظرورت ہوتا ہے اور اجماع دفعہ حرج کی بنیاد پر کی جاتا ہے اور اجماع اس وقت ہوتا ہے جب دلائل شریعہ موجود ہی نہ ہو اب ان سادہ لو اموی دین والوں سے کوئی پوچھے کہ پہلے تو آپ آیات لے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع تب کیا آپ نے یا اجماع پر تب اعتماد کیا کہ آپ کو اپنی پیش کردہ دلائل آرہ آیات جو ہیں ان پر اعتماد ہی نہیں ہے اگر اعتماد ہوتا تو آپ اجماع کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ نصوص کے ہوتے ہوئے اجماع کا وجود اصلاً نجائز ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دفعہ حرج کی بنیاد پر یا انتہ ضرورت ہوتا ہے تو میرا سوال ہے مفسرین کے اجماع پر یا مجتہدین کے اجماع پر وہ کونسی ایسی محلق ضرورت جو ہے وہ درپیش آئی جس میں امت حرج میں مبتلا ہو چلی تھی کہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر نہ ثابت کیا گیا کافر نہ قرار دیا گیا تو امت کسی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتی ہے کسی بہت بڑی مطلب خرابی کا سامنا کر سکتی ہے کسی پریشانی سے دو چار ہو سکتی ہے تو ذرا فقیر چیلنج کرتا ہے ملت بریلویہ کو ذرا اس عادثے کی اور اس ایسے حالات کی نشانتی ہی تو کریں روح زمین کی بریلویت کو چیلنج کرتا ہے فقیر کہیں بھی نہیں یہ ڈراما یہ تماش بھی نہیں یہ ذہنی عیاشی اس کا نام دین ہے اچھا تیسری بات یہ ہے کہ اجمع المفسرون کی کوئی تاریخ نہیں اگر تو اجمع المفسرون کے ٹائٹل پر وہ دو روایات ہیں تو ان کی حصلی کوئی نہیں ہے وہ جانی یعنی مسیب بن حضن والی روایت یا حضرت ابو حریرہ والی روایت یہ تو بنتی نہیں حضرت ابو حریرہ بیس سال بعد ایمان لاتے ہیں اور خیبر پر آکر جنب والا ایمان لاتے ہیں دوستیوں کے ساتھ تو ایسے حالات میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس حساس تلین معاملات کو ان کو جا کر بتایا ہے اور کوئی اس اہل ہی نہیں نہ اہل بیت میں سے کوئی اہل قرار پایا نہ بنی آشم میں سے کوئی اپنا اہل قرار پایا نہ ہی کبار سعابہ میں سے کوئی مطلب اہل قرار پایا صرف ابو حریرہ قرار پایا تو اس طرح کی ڈرامائی باتیں شریعت کا بزاج ہی قبول نہیں کرتا اور یہ مسلمہ اصول ہے اہل سنت کے محقق جو ہے اس اصول تفسیر کے محققین جو ہیں اصولی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ جو روایت صحیح السنت بھی ہو متصل بھی ہو اور خبر واحد ہو اگر وہ بداہت عقل کے خلاف ہے تو مردود ہے تو یہاں بداہت عقل تو دور کی بات ہے یہ اصلا مردود ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں نہ دینی نہ شریع اور نہ علمی اب آتے ہیں ہم کلامِ الہی کی بابت اصل میں کلامِ الہی پہلی دلیل ہے پہلی قوت ہے اب یہ آئے آیت کریمہ سورہ قصص کی چھپن نمبر آیت ہے ہم نے آغاز سے تحسین سے لے کر آخر تک ساری صورت کو پڑھا تو اس سورہ مقدسہ کے اندر جو مزامین بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر نبوت تک اور مدین میں جانے تک لٹنے تک اور فیرون کے دربار میں آنے جانے تک وہ معاملہ سارے ہر ایک کو یاد ہے تو ان کو بیان کیا ہے اور اس دوران جو وفود آتے رہے رسالت پر آلہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام کی معرفت کے لیے تو ان کی پذیر آئی ہے اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ہم نے مسلسل نازل فرمایا ہے اور جن کو ہم نے کتاب دی تھی یعنی اہل کتاب وہ آتے تھے اور انہوں نے حق کو جب قبول کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو دو مرتبہ دوہرہ عجر عطا کریں گے کیونکہ وہ پہلے بھی صاحبہ یعنی ایمان تھے اور جب جسالت پر آلہ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمائے اس حقیقت کو بھی منوان دل سے قبول کیا لہذا یہ دو مرتبہ عجر کے ہیں اہل جب لوگ آتے اب منظر نامہ یہ بتایا گیا کہ یہ کفار مکہ تھے یہ گلیوں میں محلوں میں گھات لگا کر بیٹھے ہوتے تھے چوکو چوراہوں میں جب بھی کوئی ایمان سیکھنے آتا دین لینے آتا تو یہ اسے ٹھٹھا کرتے مزا کرتے روکتے اور جب وہ ہدایت کا نور لے کر واپس آتے تو پھر اس پر تنز کرتے اور اس تنز کی بارے بھی قرآن نے کہا جس وقت وہ تنز سنتے لگو باتیں سنتے کفار کی تو وہ کہتے وہ مو پھیر کر اعراض کر کے سائیڈ کر کے وہ چلے جاتے آگے بڑھ جاتے اور کہتے یار تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمارے آمال کی عظمت ہمارے ساتھ ہے سلام علیکم جاؤ تمہیں سلام متارکت ہے چھوڑو ہمارا راستہ لا نبتغل جائل اللہ جنہا نہیں چاہتے کسی جائل سے اب یہ چیزیں جب سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے وہ پریشار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مند میں یہ خیال ہوتا کاش یہ بھی ہدایت یافتہ ہوتے تو ان کی ہدایت کے لیے جب آپ کے مند کے اندر ایک دائیہ بیدار ہوتا اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ ان کے دلوں پر مر لگی ہوئے حبیب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایمان اللہ انکلاتہ دی من احبابتہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ایمان دیں ایسا نہیں ہو سکتا جسے آپ محبوب رکھیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے آپ کی خواہش تو یہ ہے اچھا اب یار لوگوں نے اس آیر سے حضرت عبو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا اور وہ جھوٹا واقعہ بنایا ہے ایک احفیار بنائی جس کی کوئی کنے اور کوئی حقیقت نہیں ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں اب اس اعتبار سے یہ ہوا کہ ربط کلام الہی کیا جیز بیان کر رہا ہے اور مولانا صاحبان نے کیا تراشا ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں محبوب آپ کے دل کے اندر جو اٹھنے والے احساس آتا ہے توفان ہے اور حضور کے احساسوں میں تو سب سے بڑا احساس یہ تھا کہ کائنات میں کوئی بھی کافر نہ رہے یہ لفظ من یہ مفید عموم ہے تمام کائنات کے افراد صحت مر شامل ہیں اور حضور کی چاہت ہی ہوتی تھی کہ ہر ایک اگر کسی کسی کو امان دینا مقصود ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی اسی کو ہی دعوت دیتی دعوت عامہ نہ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت عامہ کے تصور کو پیچھ کر کے کہا گیا کہ جن کے دل کالیں حبیب آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہم جیسے چاہتے ہیں اپنی شان سے اداع دیتے ہیں جو اہلِ ذرف ہوتے ہیں وہ جھکا کرتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ تو جن کے دل کے اندر آپ کا عدب ہے ان کو ایمان ملے گا بے عدبوں کو ایمان نہیں ملے گا اب ربطِ قلامِ الٰہی تو یہ کہہ رہا ہے اب جب حضور کی خواہش دی اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ مکہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ تم آنے جانے والے کوئی ستاتے ہو پریشان کرتے ہو لہذا یار ایسا کرو ایمان لے آو تو ان لوگوں نے کیا کہا وَقَالُوا إِنَّتَّبِ الْهُدَامَعَكَنُ تَخَتَّفْ مِنْ عَرْدِنَا اے اللہ کے حبیب اگر ہم آپ کی ہدایت پر آ جائیں اور اتباع کر لیں آپ کی نُتَخَتَّفْ مِنْ عَرْدِنَا اور تو ہمیں ہماری زمین سے اچھک لیا جائے گا ہم سے یہ اللہ تعالیٰ نے پھر جوابا فرمایا اَبَلَا مِنْ عَرْدِنَا حبیب ان سے کہو کہ جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا ایک اجاڑ بستی تھی تو کیا ہم نے اس کو آمن کا گہوارہ نہیں بنایا اور یجبہ الی سبرات کل شای کائنات کے ہر قسم کے پھلوں سے ہم نے اس کو جنا بھر دیا ہے تو ان کے لیے یہ سارے تمام ہم نے کی ہے جب ہم ان کو یہ تمکن دے سکتے ہیں اور ان کو یہ حرمت دے سکتے ہیں اور امن دے سکتے ہیں تو پھر رزق دے سکتے ہیں اپنی جناب سے تو پھر یہ کیسے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم سے یہ زمین چھین لی جائے گی یہ سارے ان کے بہانے ہیں ڈرامے بازی ہیں پھر فرمایا وَقَمَا حَلَقْنَا مِنْ قَارِيَةِ نِبَاتِرَتْ مَعِشَّتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُمْ لَمْتُسْكَمْ مِنْ بَعْدِ بِاللَّهِ قَلِيلَ کتنی ایسی بستی ہیں جن کو ہم نے ان کے غرور کے وجہ سے ان کی معیشت کو تنگ کیا تباہ کیا فَتِلْكَ مَسَاكِنُمْ یہ جو ان کے گھر ہیں لَمْتُسْكَمْ مِنْ بَعْدِ بِاللَّهِ قَلِيلَ تھوڑے کے علاوہ اور کوئی نہیں وہاں رہ سکا اور پھر فرمایا وَقُنَّا نَحْنُ الْوَارِسِينَ ہم ہی کائنات کے وارث ہیں اور مالک ہیں وَمَا قَانَا رَبُ مُقَبُوْ رِكُلْقُرَ آپ کے رب کی شانے کی لائق نہیں کہ کسی ایسی بستی کو تباہ کرے حلاق کرے جس میں رسول نہ بھیجا گیا ہو ہماری عادت جاریہ یہ ہے کہ ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں وہ اطمام حجت کرتا ہے پھر اگر لوگ اس سے ٹکراتے ہیں تو پھر ہم ان کو تباہ کرتے ہیں یہ تھا نفس مضمون ساری آیات کا اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آلے نے آیا ہے یہ کیا ڈراما ہے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ مقدسہ جو ہے دفع تنیاق لخت نادل ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے نادل نہیں ہوئی اور اس کے نزول کا جو سبب ہے وہ بھی سارے سب لوگوں کے سامنے ہے اور یہ کب نادل ہوئی یہ نادل ہوئی ہے پہلے نادل ہوئی ہے سورہ حجر چار سن نبوی میں اور اس کے بعد سورہ انعام نادل ہوئی ہے سورہ انعام کے فوراً بعد یہ نادل ہوئی ہے جو فق کے مقام پر بعد روایات میں مقام پر تاہم یہ تیہ ہے کہ اس سورت کی ابتداس علے کر انتہا تک کوئی ایک بھی ایسا اشارہ نہیں جس کا تعلق حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس مضمون کے تصور میں ہو اتنا بڑا بندہ جو ہے وہ کفر اختیار کر رہا تھا تو خدا کو احتمام کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا نا خدا کو پتہ تھا آپ کے ملنا جھوٹ بولیں گے اس لئے اشارے تک بھی نہیں فرمایا تو دوستو کلام الہی کا جو ربط ہے سیاک کلام کا جو ایک تقدس ہے سباک کلام کی جو ایک عظمت ہے اور نظم نس کی جو ایک حرمت ہے اور مقصود متقلم کی جو معاملات ہیں وہ اس جھوٹ کو نہیں مانتے جو اموی دین والوں نے تراشا ہے اور اجماع کر دیا ہے اور ان اموی دین والوں کی اجماعات کی جب ہم تاریخ کا ورکہ پلٹتے ہیں تو اس وقت ان کے اجماعات کا پہلا حدف ہی اہلِ بہتِ نبوت ہیں جب بھی ان کے اجماع کو دیکھو یہ روب ڈالتے ہیں یہ روب ڈالتے ہیں اجماع کا اور اجماع اصلا شریع دلیل نہیں ہے دلیل شریع اصل قرآن اور ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اجماع کو شریع دلیل اس لیے ایمان لیا گیا ہے کہ جب فروات کے اندر کوئی ایسے مسائل جو کہ تنو پذیر ہے کائنات اور آلات اور جغرافیا تو ان نوی اعتبار سے اگر کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا ہے کہ جس کے بارے میں الگ سے نس کوئی نہیں ہے ننس نبوی ہے ننس قرآنی ہے چونکہ حدودِ عربہ تو وہاں تک اس وقت عرب تک تھا اب تو اس کا آفاقی حربہ ہے آفاقی حدودِ عربہ ہے تو ہر ہر محول اور مزاج کے لوگوں کے مطابق نئے نئے جدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے حالات تو ان ضرورتوں کو پیش رد رکھ کر اجماع کے جواز کے لیے اجماع کو بطور شریع دلیل قبول کر لیا گیا ہے اور پھر اس آیت کے بارے میں جو اجماع ہے بڑا عجیب ڈراما یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے زمانے میں یہ ہوا سارا سلسلہ تو ان کو اجماع کی ضرورت پڑ گی زمانہ ہے نبوت کے اندر اب حضرت مقاتل کتنی دور کے ہیں سینکنوں سال بعد کے ہیں اور اس کے بعد یہ روایت جون چلی اس جملے کو جون جناب والا انہوں نے استعمال کیا یہ بارہ سو سال تک کا جو ہمارا تفسیری احساس ہے اس بھی موجود ہے اور آج کل کی جو تفسیری لکھی جاری ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے تو ناظرین محترم کوئی علم کا قیدہ اس جھوٹ کو نہیں مانتا یہ شخص نے علم کو دیانتداری کے ساتھ بقیدہ پڑا ہے اور کلام الہی کے مندرجات اور نفس مضمون مقصود متقلم اور کلام کی حیات ترکیبیہ کے عظمت سے واقف ہے وہ اس جھوٹ کو نہیں مانے گا دیکھو نو دی بات تو ہو رہی ہے کہ سرکارت و عالم کے دل کے اندر دائیہ یہ تھا کہ کائنات کا ہر فرد مسلمان ہو جائے یہاں ابو طالب ایک کو لے آئے ٹھیک ہے یا اس کا مطلب ہے کہ حضور نے دعویٰ تھی انہیں کو دی ہے اس کے علاوہ کسی کو دعوت نہیں ہے اگر وہی شخص ہیں تو پھر لفظ مند کی دلالت ہی ختم ہو جاتی ہے اس کی وضع عظمت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھر جو وقالو کے ساتھ جو ربط ہے جو انہوں نے جواب میں دیا وہ کفار تھے اب ڈراما یہ ہے کہ جو لوگ مخاطب ہیں ان آیات کے ان کا نام تک ذکر نہیں کرتے یہ ظالم اور جو وجود اقدس خدا کا اعتماد ہے رسول کا اعتماد ہے اس کو لاکر یہاں وہاں دیا گیا اور اس پر جوٹ توڑ کر کہا گیا کہ یہ بہت بڑا مذہب ہے اب ڈرامے بازی نہیں چلنے باری الحمدللہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے غلام بیدار ہو چکے ہیں اس لیے ہم اب ابتدان ہم پورے احترام کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ بک بک چھوڑ دو اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ڈراما ہے اور بزرگوں پر الزام ہے حضرت ابو حضیرہ پر بھی الزام ہے اور بھی الزام ہے اور اس الزام کو تشکیل دیا گیا ہے اموی دین والوں نے اس وقت تشکیل دیا اور یاد رکھو مجھے تو ایسے معاملات میں بڑا میں پرشان ہو جاتا ہوں کہ یہ علمی قد و قامت والے لوگ بھی شکار ہو جاتے ہیں بعض اوقات اپنی سادہ لوہی کے اندر تاہم کچھ بھی ہو اصل قوت دلیل کی ہے شخصیت کی قوت نہیں ہے کوئی علمی بھرم میں جتنا مرض بڑا عالم بن جائے محدث بن جائے مفقر بن جائے فقی بن جائے مجتحد بن جائے جو مرضی بن جائے وہ دلیل شریکی حیثیت کے طور پر نہیں پیشکے جا سکتا اس کی شخصیت کو اس پر واجب ہے جو بات کرے وہ دلیل کی عربت میں کرے امام ابو حریف علی رحمہ پر بھی واجب ہے کہ وہ دلیل کے تقدس میں بات کرے وہ قابل قبول کیونکہ یہ ان کا اپنا دیا ہوا اسلوب ہے قرآن السنت قفاہ ماصل کرنے کے لئے یہ امام ابو حریف علی رحمہ کا دیا ہوا اسلوب ہے ان کا وضیح اصول ہے کہ اخستو بے کتاب اللہ سبما فا بے سنت رسول اللہ ہاں جی میں کتاب اللہ سے لیتا ہوں سنت رسول سے لیتا ہوں تو بھئی یہ چیزیں جو ہیں آپ ربت کلامِ الہی پر حملہ کر رہے ہیں اور مقصودِ خداوندی پر حملہ کر رہے ہیں حرمِ نبوت پر حملہ کر رہے ہیں اور ذاتِ نبوت پر حملہ کر رہے ہیں لہٰذا اس درامے کی کوئی حقیقت نہیں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیلات پر جب پترے گے پورے پورے علمی قواعف کے ساتھ اہلِ سنت کی کتبِ تفسیر سے تو انشاءاللہ العزیز ہر ایک کے سامنے یہ کلی کھلے گی تو سردس میں اتنا کہوں گا کہ یہ چونکہ جالی اف آئی آر تھی اور اس کی کوئی حقیقت نہیں کوئی بنیاد نہیں کوئی بندہ ان رابیوں کے پاس مبدہِ روایتی ہی نہیں ثابت کر سکتا تو جب کسی پاک کے پاس مبدہِ روایت ثابتی ہی نہیں ہو سکتی تو اس روایت کی حقیقت کیا ہوگی تاہم میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اہلِ علم سے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اس معاملے کو سوچے اور قرآنِ کریم کے ساتھ وابستہ رہیں یہ جدہ علی روایات نتھی کر کے اموی دین کے ٹائٹل کو آگے بڑھانے کے لیے جناب والا کردار دیے جا رہا ہے یہ امت کی خفت کا باعث بھی ہے اور بھلاقت کا باعث بھی ہے لہذا اس سے بعد رہیے گا اور اجماع کا جو آپ دیتے ہو میں آپ کو صرف ایک اجماع کی کہانی بتاتا ہوں حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جس وقت خلافت کا سلسلہ بنا اپنا سقیفہ بن سعدہ کے اندر تو خلافت کے لیے دو طبقات وہ حاضرینوں نے سارا الگ الگ مطالبے میں تھے اور ہنگامہ خیض حالات تھے تو حضرت عبر فروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بصیرت سے یہ دیکھا کہ یہ تو اگر علج گئے تو کئی معاملات علج جائیں گے اور اسلام کا جو نظام ہے وہ متاثر ہوگا وہ آگے بڑھے حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر جناب اللہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یار یہ ہم سے افضل ہیں اور ان کے لیے ثانیہ سنین کا ٹائٹل موجود ہے اس آیت سے انہوں نے استدلال کی حضرت ابو مکر صدیق کی افضلیت کا اور ہمارے علماء بھی ان کی صحابیت کی قطیت کا استدلال اسی سے کرتے ہیں کوئی شک نہیں کہ غار سور کا ایک تقدس محول جو ہے اور حرمت محب حوالہ اتنا بلند ہے کہ ہماری روایات کہتی ہیں کہ اتنا آسمان کے اندر موسط نہیں جتنا اس حوالہ محبت کا حسن ہے اور اتنی ستاروں کے اندر نگھت نہیں جتنا اس کے اندر نور ہے ان کی نیکی کے اندر وفا قضمت میں تو اگر غار سور کسی کردار کے تصور میں ہے تو غار سور سے پہلے بھی ایک کردار موجود ہے یہ تو پروٹوکولڈ سارا ہے نا جی سارا پروٹوکولڈ ہے یعنی پانی کا مشکیزہ اس کے اندر موجود سرمایہ چالیس ہزار درموں کا موجود مکری کا دودھ موجود کبوتری کا انڈا موجود مکری کا جالہ موجود فرشتوں کی کھیپ موجود یہ سارا محول پروٹوکولڈ تھا مجھے یہ بتایا جائے یہ تین دن کا ٹائٹل ہے اگر اس تقدس پر یہ ٹائٹل پہنچتا ہے تو تھوڑا سا ہم پیچھے بھی جائیں ایک عنوان ایسا بھی ہے جس کا تقدس صرف تین دن تک کی مدد تک نہیں ہے بلکہ وہ تین سال ہے اور وہ اتنا مشکت آمیزہ ہے کہ قرآن نے کہا بَعْصَا وَدْدَرَّ وَحِينَ الْبَعْصَ أُلَائِكَ الَّذِي لَصَدَقُوا وَأُلَائِكَ هُمَ الْمُتَّقُونَ قرآن نے کہا کہ اس سے بڑی مشکلات کبھی نہیں آئی نہ نبوت پر آئی ہے اور نہ اہلِ بیتِ نبوت پر آئی ہے تو بتائیے نہ وہاں پانی کی بونت نہ وہاں خرد و نوش کا سامان نہ وہاں کوئی ایسا زندگی کا جو سلسلہ جس سے چلایا جا سکے کچھ بھی نہیں صرف عذیت ہے اور آس پاس پہرے ہیں مسلح اور کسی کو نکلنے نہیں دیا جاتا تو مجھے بتایا جائے مقتل نبوت پر تین سال تک جو سویا وہ کون ہے اگر امت کو یہ بات سمجھا گئی تو میں سمجھوں گا یہ خدس یہ یہ خطر ہے یہ فرکے ختم ہو جائیں گے تین دن کردار دینے والا اگر عبدالل بشر ہے تو تین سال تک مقتل نبوت پر قتل ہونے کے لیے کردار دینے والا عبدالل بشر کیوں نہیں ہے اسی لیے قرآن کریم نے صحبت اور میت سے آگے جا کر ان کے تشخص کو بیان فرمایا اس کو اللہ نے نفس رسول قرار دیا ہے علی نفس رسول ہے قربت کی حرمت میں وہ اتنے آگے ہیں کہ اس سے آگے تصوری ختم ہو گیا ہے کوئی جغراف یہی نہیں رہا تو بولیے وہ کردار کدھر حضم کر گئے ہیں مولوی صاحبان اگر تین دن کی حرمت میں قرآن کریم کے آیت اتر سکتی ہے تو وہ تین سال تک قرآن کا موش رہا خدا خموش رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے رہے نعوذ باللہ بن ذالک تو اب یہ دور نہیں رہا کہ کوئی ڈرامے واضح کر کے کسی مذہب کی تشکیل میں امت پر روب ڈالے ایسا نہیں ہو سکتا نہ الحمدللہ ہم ہونے دیں گے تو لہذا اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے چونکہ عید کا یہ موقع ہے تو میں بھی انتہائی مصروف ہوں اور آپ بھی مصروف ہوگے تو انشاءاللہ اس پر ہم سیر حسل بحث کریں گے اور یہ جو جالی جال بھنا گیا ہے ایک درامائی تصور میں جالی ایف ای آر کو تشکیل دے کر اتنی بڑی حرمت کو پمبال کیا گیا ہے جس حرمت کے تقدس باب رویوں کے تقدس پر قرآن کی بیسیونی سیکنو آیات نادلومی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام ماز شخصیت نہیں وہ وقت کا عبراہیم ہے جس نے کردار دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ایک بیٹا زبا ہونے کے لئے اس کی گلے پر چھوری پھیری ہے اسے بھی بچا لیا گیا ہے دنبا دے کر تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تو سارے اسماعیل زبا ہوئے ہیں تو کیا یہ باقیات سالحات کا زخیرہ جس ذات کے دامن میں ہو اس کو کلمے کا پتہ نہیں ہے جس نے کلمے کے لئے سارا جہان زبا کرا دیا ہے اپنا اور سارے ارمان زبا کرا دی ہیں سارے زندگی پیش کر دی ہے اس کو لا الہ الا اللہ کا پتہ نہیں ہے ان مولویوں کو پتہ ہے چودہ سو سال کے بعد لہذا امت سے کہتا ہوں کہ ایسے مولویوں سے نفرت کر جاؤ ان سے نفرت کرنا ایمان ہے جن کے دامن میں جن کے قلب و روح میں اہل بیت نبوت بالخصوص سرکار ابو طالب علیہ السلام کی تقریم نہیں اس سے نفرت کرنا لازم ہی ہے اپنا ایمان بچائے امت اللہ تعالی ہمیں ایسے شرینوں سے محفوظ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین